موسیقی قسمت میں میری چین سے جینہ لکھ دے دوبے نہ کبھی میرا صفینہ لکھ دے چند بھی گوارہ ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے قرآن پاک نے آسمانی فرمان اترا اگر عالم انسانی کی خاطر نور محمدی کی ضرورت نہ ہوتی تو ہم کائنات کی تخلیق نہ کرتے اور اس طرح عالم انکان وجود میں آیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ASH вам اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچو آج میں رسول قریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں حضور کی زندگی بولتا قرآن ہے اسلام کی صورت میں جو پیغام آپ نے دنیا کو دیا اس پر پہلے عمل کر کے دکھایا جو کہا وہی کیا جو کیا وہی کہا سلاح یعنی نماز جو دین کی بنیاد ہے میدان جنگ میں سپاہیوں کو امامت کی نماز پڑھا کر یہ دکھا دیا کہ موت کے ہنگام میں بھی نماز کا وقت قضا نہیں ہو سکتا زکاة اپنی آمدنی کا کچھ حصہ خیر کے کاموں میں سرف کرو اس طرح سمجھایا کہ غریبوں کے لیے ہمارا کیا فرض ہے سوم یعنی روزہ اللہ کی عبادت روح کی غزہ ہے تو روزہ جسم کی غزہ ہے تندرست جسم نہ ہو تو عبادت بوجھ بن جاتی ہے حج اگر اللہ نے تمام نعمتوں سے نوازہ ہو تو خدا کے گھر میں آ کر زندگی کا بوجھ اتار دو دنیا کی لذت کا پیمانہ چھلک گیا ہو تو دین کا جان بھی بھر لو آپ یتیم تھے لیکن آپ نے بتایا انسان ماں باپ کے پیار سے نہیں اچھی تربیت سے پروان چڑھتا ہے آپ بہت ہی چھوٹے تھے کہ آپ کی والدہ چل بسیں چراغدین صاحب کیا ہوا رمضان بھائی چراغدین صاحب آپ کے گھر سے خبر آئی ہے کہ آپ کے اہلیہ کو چھوٹی بیگم جلانی اسپتال لے گئی ہے اللہ حالت بہت ہی نازک ہے آپ کو ابھی بلایا ہے یا اللہ علی رضا ذرا جماعت کا خیال لکھنا سنو بہن کیسی حالت ہے کچھ کہنے سکتے گوڈ اس گریٹ یا اللہ رحمہ سوری دوبتوں کو بچانے کے بعد ہم ماں کو نہ بچا مسترین گریٹ باپی یہ کیا ہو گیا میری سمچھ بھی نہیں آتا بھائی جان کہ دو بچیوں کا بوز آپ اکیلے کیسے اٹھائیں گے پیغمبروں کو بھی امتحان سے گزرنا پڑا ہے بہن اور میں تو ایک معمولی استاد ہوں پھر بھی ماں کی بغیر بچوں کی پرورش نہیں ہو سکتی آپ زد چھوڑیے بھائی جان اور گھر چلیے نہیں نہیں یہ تو میری مرہومہ بی بی کی امانتیں ہیں آج اس کی روح کو بھی تکلیف ہو رہی ہوگی آپ تو جانتے ہیں کہ آپ میں زندگی بھر ماں نہیں بن سکتی اسی لیے کہتی ہوں کہ میری گود میں یہ بچے اپنی ماں کا پیار پائیں گے لیکن میرے دادا کی وسیعت کہ اس حویلی میں میرے خاندان کا چراغ ہمیشہ جلتے رہنا چاہیے ٹھیک ہے آپ یہی رہیے ان بچوں کو میں لے جاتی ہوں میں سنسان گھر میں اکیلا کیا کروں گا بچے یاد آتے رہیں گے اور دل تڑپتا رہے گا میں جانتی ہوں کہ آپ کی حالت کیا ہے لیکن کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہی ہوگا تو بچیوں کے مستقبل کا سوال ہے اب تو بھی بتاؤ میں کیا کروں ایک بچی مجھے دے دیجی دل کے دور تکھرے کر دوں اولاد کی بھلائی کے لیے لوگ کیا نہیں کرتے ہیں تم ٹھیک کہتی ہو ان میں سے ایک بچی تم لے جا میرے اچھے بھائی جان میں آپ کی امانت کو اپنی جان سے بھی زیادہ سنبھالوں گی اس میں لاہر رہوانے لگیں رکھے ہو گیا سرکار اب جان سمجھ میری آ رہی گھر کی بھی زیادہ آ رہی مٹھی کا دے لے کے گھر نہیں پہنچا تو چولے کی جگہ کم بخت میرا دل جلائے گی سرکار اچھا تو لے دس روپے آج کے اور کل کے کل ضرور آ جانا اگر تو نہ سکے تو کسی دوسرے کو بیج دینا دبل رکھوں مل اگر دبل پھول لگلے والی سرکار تو پھر سے یہی گھوڑا حاضر ہو جائے گا چلتا سرکار آج 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 یہ لو پھر وہی شترنگ جوانی تو گئی کیا آپ بڑھا پر شترنگ کی مہروں کو دے دوگے کیا کلوں بھیگان زندگی شترنگ بن کر رہے گی اسی لیے میں چراخ دن بھائی سے ایک بچی کو لے کر آئی ہوں اچھا اس گود کی طرح ہے اس گھر کو کب تک سنا رکھتی واہ بیگم واہ کمال کر دیا زندگی میں پہلی بار آپ نے وہ کام کیا ہے جو مجھے کرنا چاہیے اچھا کیا نا اس غریب بھائی کا بوز ہلکا ہوا اور میری سونی دنیا میں بہار آگئی آؤ بیگم یہ کیا ابھی سے میری بچی کو کھل کود میں بگاڑ دوگے تم نہیں جانتی بیگم بچپن کھل کود میں ہی پلتا ہے میں کہہ دیتی ہوں تمہارے جھوٹے پیار سے بچے بگڑ جائے گی ہاں ہمارے خاندان میں بچے اسی طرح پلتے ہیں اگر بگڑنے ہوتا تو میں ہی نہیں بگڑ جاتا باپ نہیں بگڑا تو کیا بیٹی کو بگڑ جانے دو بننے بگڑنے کی بات میں نہیں جانتا بیکھو بیگم اس گھر میں وہ ہی ہوگا جو میری بچی چاہے گی اچھا اچھا آپ کے جو سمجھ میں آئے وہ کیجئے میں نے تو ایک ماں کا فرض ادا کیا پھر بھی کہتی ہوں کہ اتنا لاد پیار اچھا نہیں جاؤ جاؤ بیگم میری بچی ایسی نکلے گی کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی ارے ہاں اگر ببر علی کا مسئلہ پیش آئے تو کیا کیا جائے میری تو رائے ہے کہ شامہ اور زلیخہ دونوں کیلئے ببر علی ٹھیک نہیں نہ جانے یہ لڑکہ کیوں مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا بیڈی زلیخہ کہتی ہے بھائشن خراب چیز آئے نہیں بیٹی بھائشن سے تو آج آدمی آدمی بنتا ہے میری جان میں اسے بتانا چاہتی ہوں ہم لوگوں کو مردوں سے آگے بڑھنا ہے ٹھیک کہتی ہو بیٹی کیوں بے گا ایک تو اندھیرا ہے اور تم آنکھیں بند کر لوگے تو راستہ کیسے ملے گا کیا تم چاہتی ہو کہ میری بیٹی تسویلے کے گھر میں اپنی سے بہت جائے میں یہ سب کچھ نہیں جانتی نئے فیشن کے ساتھ لڑکی کو مذہبی تعلیم کی سخت ضرورت ہے اللہ یہ لوگ اب گھر جات آج کا سبا پل برابر یاد کر کے آنا جاؤ جاؤ بیٹی تو سکول سے تھکر آتی ہے پھر بھی یہ محنت کرتی ہے اللہ اس کا عجر دے گا اببہ یہ وہ غریب ہیں جن کے ماں باپ کے پاس بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی چاہارہ نہیں میری اچھی بیٹی خدا تسھے سو سال کی عمر عطا کرے اور تو خلقِ خدا کی خدمت کرتی رہے یا نبی لیجے خبر بگڑی ہوئی تقدیر ہے آپ کا ہر ایک عمل قرآن کی تصویر مدد کیجئے تاجدار مدینہ میں آنکھوں سے دیکھوں دیار مدینہ دیار مدینہ مدد کیجئے تاجدار مدینہ مدینہ دربار دیکھو دو عالم کے آقا کا دربار دیکھو خدا کی خدائی کا شہاکار دیکھو ہے دن رات اب انتظار مدینہ مدد کیجئے تاجدار مدینہ نہیں میں نے دیکھا کبھی پیار ماں کا عطا کیجئے کالی کملی کا سایا حضور اپنی شانے یتینی کا صدقہ ہمیشہ رہاں خاک سارے مدینہ مدد کیجئے تاجدار مدینہ میں آنکھوں سے دیکھوں دیار مدینہ دیار مدینہ مدد کیجئے تاجدار مدینہ اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی سرات مستقین تنزیر العزیز الرحیم خدا خوش رکھے گرتے ہیں شاید سباو یہ مبارک و نواب صاحب آپ کی بیٹی ہر فن میں میدان سر کر رہی ہے پھول کی تاریخ کر رہے ہو بابان کی تو قدر کرو میاں اس میں کیا شک ہے شما کی زندگی سے آپ کا ہی تجربہ جھاک رہا ہے نواب صاحب خدا حافظ بابان جاناد آپ جیتی رو ہو بیٹی آج اتنی جلدی جی ہاں مشاعرے کیلئے تیاری کرنی ہے بہت دنوں بعد ترے مشاعرہ ہو رہا ہے مصرہ ترے کیا ہے ہر ایک کلی کو حیاء آگئی دنہیں کی طرح بہت اچھا ترے مصرہ ہے اچھا تم جاؤ ٹیفن میں لے آؤں گا لیکن آپ جلدی آ جائیے گا دیکھیں مغرب کے بعد آپ اپنی آنکھوں کو تکلیخیں بیا کریں اچھا اچھا بیٹی آج میں مشاعرے میں سب سے پہلے شریک ہوں گا اپا ایسا مقابلہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اچھا جی ہندوستان کے اُبھرتے ہوئے شاعر یوسف سے میرا سوال و جواب کا مقابلہ ہے جو ذرا عام روش سے ہٹ کر ہے واہ پھر تو ہماری بیٹی کے جہور کا شاندار مظاہرہ ہونے والا ہے سامائین مشاعرے کا دور اول ختم ہوا اور اب شروع ہو رہا ہے مشاعرے کا دور ثانی جس کا آپ لوگوں کو بڑی بے چینی سے انتظار تھا ہندوستان کے ہردل عزیز جوان سال شاعر یوسف الدین یوسف اور ہماری مقامی شاعرہ ذلقہ حیدر آبادی کے فلبدی مقابلہ دور ثانی کا شاندار پہلو ہے دور اول جان مشاعرہ تھا تو دور ثانی حاصل مشاعرہ موسیقی نکھرا تیرے بدن کی طرح ہر ایک کلی کو ہیا آگئی دولن کی طرح موسیقی یہ ہے پریبی نظر یہ ہے پریبی نظر جلوے کی رنج کی طرح چمن کبس کی طرح ہے کبس چمن کی طرح کہیں ہس کہیں نغمیں کہیں چراغہ ہے ہمارا دل ہے ہسینوں کی انجمن کی طرح گلوں کا رنگ جو موسیقی موسیقی فضا میں جب کسی بھوڑے نے سازے دل کھیڑا فضا میں جب کسی بھوڑے نے سازے دل کھیڑا ہر ایک کلی کو ہیا آگئی گلہن کی طرح یہ ہے پریبی نظر موسیقی موسیقی زمانہ دیکھ رہا ہے تیری عداوں کو چلے گا چال یہ ظالم ترے چلن کی طرح گلوں کا رنگ جو موسیقی روک عبیب کو بیشا ہے جب رقیبوں نے سفید پڑ گئے چہرے ہیں کفن کی طرح یہ ہے فریب نظر موسیقی یہ قید جرمِ محبت کی قید ہے یوسف یہ قید جرمِ محبت کی قید ہے یوسف مگر نگاہِ زلے خان ہے جمن کی طرح گلوں کا رنگ جو موسیقی موسیقی وفا کی جان ہے ہر داغ دل زلے خان کا مگر عزیز ہے یوسف کے پیر ہم کی طرح موسیقی 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 سنیئے یوسف صاحب آپ کے کلام نے تو جادو ہی کر دیا شکریہ اور خدا کے فضل سے حسن میں بھی آپ یوسف کی طرح لا جواب ہیں میرا خیال ہے میں نے مشارعہ میں حصہ لیا ہے حسن کے مقابلے میں نہیں میں آپ سے ملاقات کا شرف چاہتی ہوں میری پہلی فرصت کا وقت آپ ہی کا ہوگا خدا فضل شما یہ عشق نہیں آسا اتنا ہی سمجھ لیجے ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے آدھا بس ہے آدھا بس ہے مشارعہ کی کامیابی کے بعد آپ اس غریب شاعر کو بھلتے نہیں ہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مشارعہ یاد نہ رہی یہ تو ہو سکتا ہے لیکن ایک شر تو بھولا نہیں جاتا کون سا کھلوں کا رنگ جو نکھرا تیرے پتن کی طرح ہر ایک کلی کو حیاء آگئی دلہن کی طرح بہت خوب اس کا مطلب ہے میری غزل کا چھوٹا سا نقش باقی ہے واقعی بہت اچھی غزل پڑھی آپ نے خاص کر یہ گر ہے چلو خدا کا شکر ہے کم سے کم آپ کو ہماری یہ گرے تو پسند آئی باقی مشارعہ تو آپ نے لوٹ لیا لوگ تڑپ گئے اور آپ آپ بھی تڑپ رہے ہیں شائری کے بعد آپ کا دوسرا شوق خوش آمد ہے اگر پھول کو پھول کہنا خوش آمد ہے تو اللہ شوق سب کو دے مجھے کوئی اطراز نہیں لیکن یہ شوق کبھی کبھی کانٹے کو پھول کہنے پر مجبور کر دیتا ہے اس شوق کی خوبی تو یہی ہے کہ کانٹے بھی پھول نظر آتے ہیں مناب کیجئے یہ درگاہ ہے کالج نہیں مدانا فیس خدا میں جب کسی بھونے نے سازے دل چھیڑا ہر ایک کلی کو ہیا آگئی دھلان کی طرح واہ یہ انگریزی چیویا کو دوشاری کا شوق کب سے ہو گیا ڈیڈی مشاہرے کے پاس یوسف کی غزل کا ہر شیر بھار بھار پڑھنے کو چی چاہتا ہے وہ ہماری چھوٹی سی بہر کے غزل پسند نہیں ہے جس کا کافیہ ہی تنگ تھا ڈیڈی آپ کی غزل تو دپارٹمنٹری سٹور معلوم ہوتی تھی ایک غزل میں دش شاہروں کی اشارتیں اور یوسف کی غزل جیسے لگتا تھا جیسے تاج مہل کا سنگے مرمار پکل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ تاج مہل نہیں شاہر جہاں پسند آ گیا جائیے ڈیڈی آپ کچھ کو کچھ سمجھ لیتے ہیں اگر شاہر کا کنام پسند آ جائے تو اسے دل میں جگہ بھی نہیں پڑتی ہے سمجھ گیا یہ مشاہرہ زور کچھ رنگ لانے والا ہے آدھا مرزے آدھا مرزے مجھے امید نہیں تھی کہ آپ میرے پیغام کا جواب اس طرح دیں گے ہاں آپ نے یاد کیا یہی میرے لئے فخر کی بات تھی اور پھر ملاقات کا شرف تو اس سے بھی شاندار خوش نصیبی شکریہ مشاہرہ بہت ہی کامیاب رہا اور ہاں خاص کر کے آپ کی غزل نے تو دلوں پر پچھ لیا گرا دی یہ خوش آمد کا نئے انداز ہے ورنہ مشاہرہ کا حاصل تو زلیخہ کی غزل تھی کامیابی کا سہرہ اسی کے سر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلی نظر میں زلیخہ کو پسند کر لیا ہے کچھ ایسا ہے بھی کچھ نہیں بھی اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دل کی کشم کشنی فیصلی کو زبان نہیں دی مگر مگر ابھی تک آپ نے اپنا مقصد بیان نہیں کیا بڑی دھیر ہو گئی ہے اب میں آپ سے کیا بتاؤں میری پہلی نظر نے بھی وہی کام کیا ہے جو آپ کی پہلی نظر نے کیا میں سمجھا نہیں میری زندگی اب یوسف کی ضرورت محسوس کرنے لگی ہے رہت دین آپ کی غزل ستاتی ہے یا آپ آپ شرمندہ کر رہی ہیں میں ان غریب شاعر آپ کے لائک میں ہی میرے قدم کتنے ہی تھکے سے ہی اس منزل پر نہیں رکھ سکتے کیا بات ہے بھائی بات سے بات بہت جاتی ہے یہ میری نئی غزل ہے زلیخہ نے خاص طور سے مانگی تھی ان سے کہیے گا جواب میں مجھے بھی غزل چاہیے بٹھو بٹھو یوسف میہ وہ میرا کھانا لے کر ابھی آتی ہوگی کیا لیکن لیکن مجھے جانا ہے خدا حافظ خدا حافظ تسلیم اببہ یہ یوسف میہ یہاں کیوں آئے تھے تم نے جو غزل مانگی تھی بیٹی وہ دینے آئے تھے یہ لو بینی اور یوسف صاحب کی غزل اچھا اچھا یہ یوسف صاحب جتما اچھا لکھ لیتے ہیں اچھا اچھا سوچ بھی لیتے ہیں شما کیا ہوا اببیدی یہ تم صدر سے آنسو کیوں بہا رہی ہے کچھ نہیں ہوا مجھے اکیلی چھوڑ دیجئے لیکن کچھ کھا بھی تنو کب تک بھوکی رہوگی نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے امی جان ہمارے سے سلحائی کی ضرورت ہے آخر باپ کیا ہے بیٹی یوسف نے میرے پیار کا مزاک اڑایا ہے دل کے زخموں پر ممک چھڑکا ہے کیا مطلب یوسف زلیخہ سے پیار کرتا ہے اور زلیخہ یوسف کو پتا بھی نہیں کہ زلیخہ اسے چاہتی ہے یا نہیں لیکن اب تم کیا چاہتی ہو آمی آمی اب مجھے یوسف چاہیے میں اس کے غزل کا ترنم بننا چاہتی ہوں تو اس میں دل چھوڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے بیٹی یہ کوئی نامنکین بات نہیں ہے ایک غریب شاعر ایک نواب کی بیٹی کو کبھی نہیں دھکرا سکتا آمی آمی اگر مجھے یوسف نہ ملا تو یاد رکھی آپ کی بیٹی ایک اتفاق ہو جائے گی سرے راہ دل کے نشان چھوڑ آئے محبت کی منزل کہاں چھوڑ آئے تیری بز میں تجھ سے نظری ملا کر ادھوری تیری داستان چھوڑ آئے کیا کوئی نئے غزل تیار ہو رہی ہے اوہ فپی جان آرہ بز ہے جی تھی رہاں آج آپ کیسے بہت دنوں سے بھتی جی یاد آ رہی تھی آج دلنا مانا تو اچھے لیا ہے بہت اچھا کیا سب خیریت تو ہے شما کیسی ہے اچھی ہے جب سے وہ تمہارا مشاعرہ ہوا ہے نا تب سے اسے بھی شیرو شاعری کا شوق ہو گیا ہے اچھے شاعر کی یہی پہچان ہے کہ وہ سننے والے کو بھی شاعر بنا دیتا ہے ہاں اور وہ نوجوان شاعر یوسف اس نے تو کمالی کر دیا ہے اس کی بارے میں تمہارا کیا خیال ہے یوسف بہت اچھے شاعر ہیں سنا ہے سب کو زلیخہ کا کلام پسند آیا لیکن زلیخہ کو یوسف کا کلام پسند آیا یہ شاعری کی دنیا بھی عجیب ہے پپی جان کسی کو کیا پسند آتا ہے کسی کو کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ یوسف کی شاعری پسند کرتے کرتے خود یوسف پسند آ جائے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ایک دیندار لڑکی کیلئے یہ سوچنا بھی گناہ ہے میرے اببا کے حکم کے بغیر یہ تصور بھی میرے لئے حرام ہے بہت اونچے خیالات ہیں بیٹی بہت اونچے لیکن بھائی جان کہاں ہیں وہ تو شام کو آئیں گے اچھا تو پھر میں چلتے ہوں ان سے کہہ دینا کہ میں نے انہیں ایک ضروری کام سے جلد بھلایا ہے خدا خوش رکھے بہن کے وعدے کو کتنی بہاریں بیٹ گئیں چراغ دین صاحب اب تو یہ فیصلہ ہو جانا ہی چاہیے کہ میرے ببر علی کو شمعہ میرے گی یوسف علیقوں میں اپنی مرہومہ بیغم کی روح کو کبھی ناراض نہیں کروں گا ایک بار چھوٹی بیغم سے مشفرہ کرلوں گریب جان کر ٹھکرا نہ دینا میں دامن پھیلا کر آپ سے بھیک مانتا ہوں میری مرہومہ بہن کی محبت کا حق ادا کرنے کا یہ ایک موقع یاسین مرزا یہ کام کوئی تیتر لڑانے جتنا آسان نہیں بے شک بے شک بے شک مگر پھر بھی خدا خوش رکھے کتنا وقت لگے گا انشاءاللہ اگلی عید سے پہلے پہلے بوجھ اتار دوں گا سبحان اللہ خدا خوش رکھے بندے کو خوش کر دیا جزاکاللہ الحمدللہ بھائی دنیا میں بہن کیسی بھی ملے مگر بہنوں ہیں ایسا چاہیے خدا حافظ خدا حافظ خدا خوش رکھے اببہ آج مامو جان کونسی نہیں بات لائے اپنے بیٹے وبر علی کے لئے آئے تھے تیری ماں نے وعدہ کیا تھا اسے پورا کرنا ہی پڑے گا بیٹی کونسا وعدہ تیری ماں نے وعدہ کیا تھا اگر بیٹی ہوئی تو اس کی شادی ببر علی کے ساتھ کر دینا اب یہ تہہ کرنا ہے کہ ببر علی کے ہاتھ میں شما کا ہاتھ دیا جائے یا ذلیخہ کا تمہارا کیا خیال ہے بیٹی میں کیا کہوں اببہ جس میں میرا خدا میرا دسول میرا قرآن راضی اس میں میں راضی آپ حکم دیجئے آپ کیا چاہتے ہیں گیتی رہو بیٹی آج ایک طرف کا بوجھ ہلکا ہو گیا انشاءاللہ جمعہ کے دن نماز کے بعد اس بات کا فیصلہ کر ہی دیں گا کہاں چلے عمران میاں نواب صاحب کے جشن عید نے تو ہوش ہوا دیئے چچا وہ دو بہنوں کی بہت بازی کا مقابلہ دیکھ لینا عید کی سیوئیوں کے مزے بھلا دے گا مگر قاندانی وقار کا کیا ہوگا زمانہ بہت آگے بڑھ گیا عمران میاں شما مشاعرے کے بعد اس محفل میں یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا جام خود چھین لے گی سمجھ گیا اس بیت بازی میں شما اور ذلقہ کے بیچ یوسف کا فیصلہ ہونے والا ہے لیکن ایک بات تو بتا عمران میاں جس خاندان سے تمہاری آبائی دشمنی چلی آ رہی ہے اسی نواب صاحب کے ناک کے بال کیسے بن گئے بابا رلی جو سائے صبح کو چھوٹے ہوتے ہیں وہ ہی سائے شام کو لمبے ہو جاتے ہیں انسان کو پھرتے سورج کے ساتھ پھرنا چاہیے ہم ہوا میں بھی چراہ اپنا جلا لیتے ہیں ہم ہوا میں بھی چراہ اپنا جلا لیتے ہیں دل جسے چاہے اسے اپنا بنا لیتے ہیں ہم ہوا میں بھی چراہ اپنا جلا لیتے ہیں بے خطا ہو کے بھی ارزا میں وفا لیتے ہیں بے خطا ہو کے بھی ارزا میں وفا لیتے ہیں ہم ترا ہو کو نہیں دل کو جلا لیتے ہیں ہم ترا ہو کو نہیں دل کو جلا لیتے ہیں بے خطا ہو کے بھی ارزا میں وفا لیتے ہیں بھانی وفا لیتے ہیں زلم کو آئینہ دکھانا ہے زہر کو زہر مار دیتا ہے ہو کے مایوس کھیلنے والا جیت کر بھی تو ہار دیتا ہے راہی علفت میں بڑھ گیا ہے قدم ہے اب پھر روکے سے رکھ نہیں سکتا رکھ نہیں سکتا ایسے فتار ہے کہ اپنا سر بٹ سکتا ہے جھک نہیں سکتا شیشہ نہ دکھ ایک سا جار بنا سے جھوٹے ہم تا پتھر سے بھی آئینہ بنا لیتے ہیں ہم بابا نے بھی چراب اپنا جلا لیتے ہیں ہاں جی جلا لیتے ہیں بولنا جرم تو نہیں لیکن خاموش میں بھی جان ہوتی ہے جان ہوتی ہے جی جان ہوتی ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جن ہوتی ہے سارے گلشن کی آب روحوں پر ہرکلی بے دبان ہوتی ہے ہرکلی بے دبان ہوتی ہے آا آہ موسیقی 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 ہم ہے مختار اپنی مرضی کے آرزو کا حرم نہیں لیں گے مانگنے سے اگر ملے جنت ایسی خیرات ہم نہیں لیں گے اپنی مرضی کے آرزو کا حرم نہیں لیں گے اب ہمارا پسند ہے اپنی ہے کون ہم سے نظر ملاتا ہے کون ہم سے نظر ملاتا ہے اپنی جرد پہ ناز کرتے ہیں جین لینا بھی ہم کو آتا ہے اپنی جرد پہ ناز کرتے ہیں دین لینا بھی ہم کو آتا ہے جشم ساکی سے جازت کی ضرورت چاہے جن میں ہمت ہے وہ میں مانا اٹھا لیتے ہیں جل میں ہمت ہے وہ میں مانا اٹھا لیتے ہیں ہم کوا میں بھی چراغ اپنا جلانے سے ہیں ہمیں ڈھا لیتے ہیں کیجئے لاغ مشلے روشن پھر بھی نورے زہر نہیں بنتا ہے درد بڑھ کر دوات ہوتا ہے ایب لیکن اُنر نہیں بنتا آہ 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 سایا پانی میں ترتا ہے مدر کوئی دھمار نظر نہیں آتا سائے پانی پہ تیرتا ہے مگر کوئی دھمار نظر نہیں آتا ایک رکو آئین کا یہ بھی ہے جس میں چہلا نظر نہیں آتا ایک رکو آئین کا یہ بھی ہے جس میں چہلا نظر نہیں آتا جست جو جو رگروں کی لہمیں مرہم کی صرف چبتے ہوئے تیروں کا مزا لیتے ہیں بے ختمتے ہوئے تیروں کا مزا لیتے ہیں بے ختمتے ہوئے تیروں کا مزا لیتے ہیں بے ختمتے ہوئے تیروں کا مزا لیتے ہیں بھائی جان میں نے آپ کو اس لیے تکلیت دی ہے کہ یاسین مرزا ببر علی کیلئے آئے تھے میرے پاس بھی آئے تھے تو پھر کیا خیال ہے آپ کا میں کیا کہوں آپ میرے بڑے ہیں آپ کا فیصلہ مجھے منظور ہے مانا ببر علی آزاد طبید اور نئے زمانے کا لڑکا ہے پھر بھی میری بھابی کا وعدہ تو پورا تن نہیں ہوگا آپ کی رائے میں یہ نسبت ٹھیک رہے گی نا میری ذلیخہ ایسی خدا پرست بیٹی ہے کہ ببر علی کی زندگی بدل جائے گی پتھر کو تراش کر ہیرہ بنا دے گی دیکھنا بھارات کا نمونہ سارے شیر میں میری طرح ایک ہی ہوگا اببہ کیا میں پوچھ سکتی ہوں ایسی کونسی ملجن کا بوجھ ہے جس نے آپ کی نظریت نہیں چھکا دی ہیں بیٹھی جب جوان ہو جائے اور باپ کا بڑھاپا غریبی کا بوجھ نہ اٹھا سکے تو نظریں کیا کمر بھی جھک جاتی ہے کیا اببہ اب میں آپ کی لئے بوجھ بن گئی ہو نہیں بیٹھی تم نہیں تمہارے لیے جو وعدہ کیا تھا وہ میرے لیے بوجھ بن چکا ہے کیا وہی وعدہ جو مجھے پبر علی کی دلہن بنانا چاہتا ہے ہاں بیٹھی برادری بدنام کر رہی ہے چھوٹی بیغم ضد کر رہی ہے کہ اب میں اپنا وعدہ پورا کروں تو پھر انتظار کس بات کا ہے نہیں میں نہیں چاہتا کہ میرا چھوٹا سا بوجھ میری بیٹھی کے لئے زندگی بھر کا بوجھ بن جائے نہیں اببہ میرے ایمان کی شان اسی میں ہے کہ میرے والد کا سر جماعت میں بلند ہو جائے میری ایک زندگی تو کیا ہزار زندگی بھی آپ کے ایک آنسو پہ قربان ہے آپ کو یاد نہیں کربلا میں امام حسین ایک وعدے کی لئے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا ہاں باب آپ بے شک اپنا وعدہ پورا کیجئے میری بیٹھی میری بیٹھی میری بیٹھی زلیخہ آپ اس وقت بہار آئی ہے پہنے ہوئے خزان کا لباس یہ کونسی غزل کا مصرہ ہے وہ غزل جو شاید اب ادھوری رہ جائے کیوں کافی نہیں ملتے یہ مشاہرہ نہیں ہے زلیخہ بتاؤ ابھی ابھی میں نے جو کچھ بھی سنا ہے کیا وہ سب سچ ہے ہاں تو کیا تمہیں ایک نادان وعدے پر اپنے آپ کو قربان کر دوگی خاندان کی چلن اور صحیف باپ کی عزت کا سوال ہے زلیخہ یسف کو تمہاری ضرورت ہے کسی زمانے میں ایک زلیخہ کو یوسف کی ضرورت تھی لیکن تم تو جانتے ہو وہ اسے ملنے سکا لیکن اس زلیخہ کو مست کے بازار کا سودا نہیں کرنا پڑے گا میں تمہارے پیار کا احترام کرتی ہوں یوسف لیکن وہ زلیخہ یوسف کو خریدنا چاہتی تھی اور یہ زلیخہ یوسف کے لیے بیک جانا چاہتی ہے یعنی؟ تمہارے پیار کو ایک بھیک دو بھیک؟ یہ زلیخہ بہت ہی غریب ہے اور تمہارے لائق نہیں تمہارے اندھری زندگی کو ایک شما کی ضرورت ہے مجھے بابر علی کے حوالہ کر کے تم شما سے شادی کر لو زلیخہ ایک غریب شاعر سے اتنی مہنگی چیز نہ مانگو نہیں یوسف محبت کو مزاق بننے کا موقع نہ دو دنیا کو دکھا دو کہ محبت کچھ پانے کا ہی نہیں کچھ کھونے کا بھی نام ہے زہر دے کر زندہ رہنے کا حکم نہ دو زلیخہ سوچو، ایک ساتھ تین زندگیاں بر بات ہو جائیں گی ہماری محبت یہی قربانی جاتی ہے یوسف میری بہن شما کو اپنا لو تمہیں خدا اور خدا کے رسول کا واسطہ انکار نہ کرنا مبارک ب اببر علی مبارک بابر علی مبارک بابر علی مبارک بابر علی موسیقی 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 ڈاکٹر صاحب کوئی خطری کی تو بات نہیں ابھی تو کوئی بات نہیں لیکن اگر مریض نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے ڈاکٹر کیس ٹی ویس تو نہیں ہے بھی اور نہیں بھی صرف آرام کی ضرورت ہے اگر دماغ پر کوئی بوچ پڑا تو رگیں ٹوٹ سکتیں اتنے ریزلٹی اندس اپ ڈیوڑل ہیمریج اوہ ایسی خدا خوش رکھے اسے ہسپتان دے جانا ضروری تو نہیں ہے یہ سال آئیس صرف چار پانچ دن مریض کے پاس کوئی نہ رہے لیکن مجھے تو میرے دامات کے پاس رہنا ہی پڑے گا ڈاکٹر صاحب صرف تمہیں اجازت ہے لیکن دلہن کو ایک دو دن مریض کے بستر کے پاس نہیں رہنا چاہیے آپ کی دوائیاں میں اپھی لکھ دیتا ہوں خبرانے کی کوئی بات نہیں ہے ہی اس پورفیکت فیزیکل، مینٹل اور سیکیترسک لیکن دوکٹر صاحب آئیس کیسی حالت ہے پپر علی کی؟ کچھ نہیں کہہ سکتے زندگی اور موت کے طورہ ہے پہ دولہ کھڑا ہے اللہ ہی رحم کرے آج کی رات پڑی منفوس رات ہے نہ جانے بیچاری سلیخہ کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی آنسو بہانے اور دعا کرنے کی سیوا و بیچاری کر بھی کہہ سکتی ہے آؤ ہم بھی نماز پڑھ کر اس بدنصیب کے لئے دعا کریں ہمیں یہی کرنا چاہیے ایک ایک بات پوچھو پوچھو اپنے سہرے کی خسم کھا کے کہیے کیا آپ اس شادی سے خوش ہیں؟ یہ سوال تو میرا ہے کیا تم میرے ساتھ خوش رہ سکوگی؟ آج کی رات اس سوال کی کوئی ضرورت نہیں شاید آپ کو ڈر ہے کہ شما اور زلیخہ کے بیچ کوئی دیوار نہ کری ہو جائے کیوں؟ ایسا سوچنا بھی گناہ ہے زلیخہ نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی میں نے ہی اسے ہمیشہ اپنا سمجھا اور یہی وہ دوری تھی جس نے مجھے تمہارے نزدیک کر دیا پھر بھی آپ کی شریک احیات کو اپنے ہاک کے لیے دامن تو نہیں پھیلانا پڑے گا؟ نہیں شما، آج سے میری زندگی پر صرف تمہارا حق ہے مجھے یہی چاہیے تھا یوسا خدا بہتر جانتا ہے اوشائرے کے بعد میں نے ایک پل بھی تمہیں اپنے دل سے جدہ نہیں کیا میں مر جاؤں گی اگر تم نے مجھ سے مو پھیلیا یا اللہ یہ کیا غزب کیا آپ نے خدا کے لیے آپ نے یہاں سے چلے جائیے ڈاکٹر نے آپ کو بستر سے اٹھنے کے لیے منع کیا ہے نا؟ ڈاکٹر نے بستر سے اٹھنے کو منع کیا ہے دنیا سے اٹھنے کو تو نہیں توبہ توبہ آج کی مبارک رات ہے اور ایسا منغوس خیال آج کی رات تو دعاوں کی رات ہے مرادوں کی رات ہے یہی رات آج میری نامرادی پہ حس رہی ہے وہ میری طرف اس طرح دیکھ رہی ہے جیسے ڈھلتا ہوا سورج راہ بھٹ کے مسافر کو دیکھتا ہے آپ کو خدا اور اس کے رسول کا واسطہ یہاں سے چلے جائیے سحاب رات کے پھول مجھے بلا رہے ہیں آزلے خاؤ تمہاری یہ تنہائی تمہیں نہیں شاید مجھے ڈس رہی ہے اتنا ظلمت کیجئے میرے سرطاز شرب ویسال کا واسطہ چند گھرلوں کے لئے دولہ دولہن کا مہمان بن کے آیا ہے اس سراز کو مرتے دھم تک راز ہی رکھنا زلے خاؤ تمہیں قسم مدینے کے سرطاز تھی لیکن یہ کوئی راز تو نہیں عام رواج ہے نہیں نہیں پھر بھی میں اپنے دامن پہ یہ داغ نہیں چاہتا کہ ببر علی موت کی گوش سے اٹھ کر پہلی رات کی محفل میں چلایا آپ کیا چاہتے ہیں سوہ کی پہلی کرن سے پہلے چلا جاؤں گا زندگی بھرد اسے اپنا آنے کے خواب دیکھتا رہا اسے ایک رات میں ایک رات میں ہمیشہ کیلئے دیکھ لیا میرے پیمی کی خاؤز رہا میرے پاس آؤں اٹھو بیٹا بدwardz اٹھو بیٹا اٹھو بیٹا م tail اٹھو بیٹا اٹھو بی顯ی تھو بیٹا اٹھو بیٹا اسلیم اببا جان گیتی رہو بیٹی اکنی رات گیا نہ پڑا کیا بات خیریت تو ہے بس یہی خیریت ہے کہ آپ کی بیٹی دلہن بن کر اس گھر سے گئی تھی اور اب بیوہ بن کر ہمیشہ کے لیے واپس آگئی ہے ہمیشہ کے لیے کیوں کیونکہ میرے قدم منہوس ہیں میں پیدا ہوتے ہی ماں کو کھا گئی اور شادی ہوتے ہی شوہر کو ایسا کون کہتا ہے سسرال کی چار بیواری میں دن رات یہی چڑتے ہیں اتنی چھوٹی سی بات پر تم گھر چھوڑ کر چلی آئی باپ کی عزت کا تو خیال کیا ہوتا باپ کی عزت کا خیال نہ کیا ہوتا تو اس گھر میں میری باہش ہی آتی یہ کیا کہہ رہی ہو جلیخہ ہاں اببا بیوہ کا بوچ کھوئی نہیں اٹھا تھا بیوہ ایک ایسا خوبصورت کھندر ہے جس کی تعریف تو سب ہی کرتے ہیں رہنے کو ہی نہیں آتا سمجھ گیا یاسین مرزا نے ہم سے مانگی ہوئی بھیک راستے میں بھوک دی جانے دیجئے اببا میرے سے سسنے اگر میری تختیر کا لکھا ہوا پڑھ لیا تو کیا بورا کیا اور اگر آپ بھی مجھے اس گھر کے لائق نہیں سمجھتے تو میں جاتی ہوں سنائے زمین کی ٹھکرائے ہوئے سمندر میں جل پناہ ڈھون دیتے ہیں یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹی میں غریب ہوں تو کیا ہوا ایک باپ ہوں اور جس کے سر پر باپ کا سایہ ہو اسے کسی چھاؤں کی ضرورت نہیں میری اچھے اببا اب تو جلدی حضور کے دربار میں جانا ہے مدینے کی گلیوں کو دیکھنے کے لیے میری ہر ساز بے قرار ہے انشاءاللہ میری دعا ہے بیٹی ایک دن ضرور تمہاری آنکھیں کالی کمبلی والے کے سب سکمت کو چومیں گے آمین سمامی کچھ بھی کہو یوسف میان شادی کے بعد تمہارے اشار میں وہ بات باقی نہیں رہی مشاعرے بلکل پھیکے پھیکے لگنے لگے ہیں مزہ ہی نہیں آتا بلبل کے پر سلامت رہنے کے باوجود بھی کفص میں پرواز کی طاقت ختم ہو جاتی ہے عمران میان واقعی سہرے کی زنجیروں میں بان کر بیچارے یوسف کو محبت کے بازار میں بیج دیا گیا ہے یہ زندگی اگر ایسا فریب ہے یہاں کسی کو پانے کے لیے خود کو کھو دینا پڑتا ہے کہاں جانے کی تیاری ہو رہے ہیں یوسف اندرستان کے مشہور شاعر تاج نورانی کی دعوت میں جا رہا ہوں یوسف اب تم نواب غاندان کی سفت میں کھڑے ہو اپنی عزت کو سمجھو اپنے بخار کو سستا نہ کرو شما شیر و عدب میری زندگی ہے میں نے تم سے شادی کی ہے زمین نہیں بیچا لیکن ایک بات ضرور ہے یوسف میاں جس مشاعرے میں زلیخہ نہیں جاتی اسی مشاعرے میں تمہاری بھی غیر حاضری لوگ کچھ عجیب عجیب سی باتیں کرتے یہ میرا ذاتی معاملہ ہے میں نے شاعری کی دنیا میں زلیخہ کو ہمیشہ مجھ سے بلند پایا ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے محبت کی راکھ میں ابھی بھی کچھ چنگاریاں باقی ہیں شما زلیخہ کے بارے میں میں کچھ نہیں سننا چاہتا ایک نوجوان بیوہ سے یہ کم سے کم اتنی ہندر دی تو ہو نہیں چاہیے میں کہتی ہوں آج سے آپ کسی مشاعرے میں شرکت نہیں کریں گے میرا فن عوام کا سرمایہ ہے اسے تم اس قید خانے کی حد تک محدود نہیں رکھ سکتی السلام علیکم علیکم السلام کیوں بھائی خدا خوش رکھے خیریت تو ہے عید کے موقع پر محرم کا عالم کوئی خاص بات نہیں مردہ جی میاں بیوی کا جھگڑا ہے جب پیار کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے لگ رہے ہیں اور جب لڑتے ہیں تو پیار کا دھوکا ہوتا ہے تاجب ہے پہ ہی انکل زلیخہ کیسی ہے اس کا نام مطلو اس کا نام میں نے اپنے خاندان کی فیلس سے مٹا دیا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ میں نے اس منحوس کو اپنے گھر سے دفاع کر دیا لیکن اس کا جرم کیا تھا کیا ہو آپ کی بہو نہیں بیوہ ہوئی تو کیا ہوا خدا خوش رکھے یوسف میاں اتنی ہمدردی ہے تو آپ اسے اپنے گھر میں رکھ لیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا لیکن اس کے منحوس قدر اپنے دروازے پہ نہیں چاہتا یہ مت بھولیے مرزا جی یہی زلیخہ تیجیس کے لئے آپ چراغ دن کی چوکڑ پر دن رہا دیریاں رگھتے تھے مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کے ہاتھوں کو مہدی لگتے ہی میرے چمن کا رنگ اڑ جائے گا میرا ارمانو بھرادو جوال بیٹا میرا ارمانو بھرادو جوال بیٹا ببغنی تھیرو یوسف کہاں جا رہا ہوں مجھے خود خبر نہیں میں کہاں ہوں اور کہاں جا رہا ہوں اس کے ویران آشیانے کے تینکوں کی خبر لینے جا رہے ہیں مجھے مدھوکو شما زلیخہ اب تمہارے راستے کی بہت بڑی دیوار بن گئی ہے شما کیا میں اندر آسکتا ہوں آپ آئیے آئیے زلیخہ یہ تم نے کیا کیا یاسین مرزا نے تمہیں گھر سے نکال دیا اور تم چپ چاب یہاں چلی آئیں ہم بزرگوں کا حکم نہیں ٹالتے اس کا مطلب یہ ہے بزرگ جو چاہے منمانی کریں تم اس گھر کی حق دار ہو ببغر علی کی حصے دار ہو جو ایک رات کیلئے دلہن بنی اور صبح کو بیوہ ہو گئی اس کا حق کیا اور حصہ کیا نہیں زلیخہ کوئی دشمن پر بھی ایسا ظلم نہیں کرتا ببغر علی کی موت کی ذمہ دار تم نہیں ہو پھر تمہارے لئے یہ سزا کیوں میرے ساتھ چلو یاسین مرزا کو تمہیں اپنا نہیں ہوگا یوسف میاں یہ میرا ذاتی معاملہ ہے میں نے کچھ سوچ سمجھ کر یہ خاموشی کا دامن تھاما ہے آپ یہاں سے چلے جائیے اور خدا کیلئے جب میں گھر میں آکیل ہوں اس طرح مت آیا کیجئے معاف کرنا زلیخہ مجھے پتا نہیں تھا اب اس دل پر میرا کوئی حق نہیں اب تو میرا بھی مجھ پر کوئی حق نہیں رہا یوسف میاں اب میں چلتی پھرتی ایک لاش ہوں حمدردی کا بہت بہت شکریہ بھول جائیے کہ آپ کی زندگی میں کوئی زلیخہ آئے کی ہر چیز بھولی جاتی ہے زلیخہ محبت نہیں بھولی جاتی اسی لئے اپنی محبت کی خبر پر یادوں کے پھول چانا نہیں آئے ہو شما آؤ بہن بہن کہ کر بہن کے پاکیزہ رشتے کی اس طرح توہین نہ کرو زلیخہ بہن آئی سے اس طرح عشق کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی شما یاللہ یہ میں کیا سن رہی ہوں خدا کیلئے مجھے غلط نہ سمجھو شما میں سمجھ گئی ہوں یوسف کو مجھے دے کر بھی تمہیں اسے نہیں کھویا ہے یہ میری دولت سے کھیل رہا ہے اور تم یوسف سے شما زبان کو لگام دے آج تک میں خامش رہی لیکن اب مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے ایک بیوہ کو عیش کرنے کا مقصص اسوال میں نہ ملا تو میں کیسا نہیں شما خدا کیلئے حد سے آگے نہ بڑو شما یہی زلیخہ تھی جسے تمہارے لئے یوسف کو کھو دیا ورنہ تم زندگی بھر میرے سائے کو درستی رہتی یوسف میاں آپ شما کو لکر توڑے نیال سے چلے جائیے لیکن یہ نائنصافی ہے تمہاری نہیں میری بھی عزت کا سوال ہے میں جانتی ہوں کون کس کی عزت سے کھیل رہا ہے زلیخہ تم نے اللہ اور رسول کے آر میں جو کچھ کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا چلو یوسف بہت ہو چکا تم چلی جاؤ میں نہیں آتا آپ کو کچھ میں جو ایک پل بھی ہاروکے زلیخہ دیداری عطا ہو جائے آپے زمزم کے مریضوں کو شفا ہو جائے مدد کیجئے تاجدار مدینہ مدد کیجئے تاجدار مدینہ میں آنکھوں سے دیکھوں دیار مدینہ دیار مدینہ مدد کیجئے تاجدار مدینہ تاجدار مدینہ اللہ اکبر کلام خدا زبان پیمبر مدد کیجئے مدد کیجئے تاجدار مدینہ مدد کیجئے پہلے آپ لوگ میری زندگی کا پیسر کیا کیا ہوا بیٹی یوسف سے کہی اگر وہ زلیخہ کو نہیں چھوڑکتے تو مجھے زہر دے کر اپنی محبت کو آپ احرات پلا دے نہیں نہیں یہ سب ٹھیک نہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے زمیاں غلط فہمی کہ موجوں میں بہ کر شما ساحل سے طوفان کی طرف بڑھ رہی ہے جب نا خدا ہی بے وفا نکلے تو ساحل کا بہو سا نہیں کیا جاتا آخر تم کیا چاہتے ہو یوسف شما سے پوچھے کہ وہ کیا چاہتی ہے میں اب یہ چاہتی ہوں کہ یوسف اس راز کو راز نہ رہنے دے کیا یہ حقیقت ہے یوسف حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سب نے مل کر زلیخہ کو برباد کیا ہے اب اس کے تڑپنے کا تماشا بنانا اچھا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرز اور محبت کے نام پر دولو بیلوں سے کھل کھل رہے ہیں شما یوسف اللہ 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 باہ بات ہے بین تب ایک ٹھیک ہے نا پہنچک کر آ رہے ہیں جب مجھے گھر تک پہنچا دیجئے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی چلی میں ڈاکٹر کے پاس ریچلتی ہوں پاس میں ہے کیا لوگوں کا خون سفاید ہو گیا ہے بیچاری زلیخہ سسورال سے کیا نکلی برادری والوں کے تو دل ہی سے نکل گئی آسمان ٹوٹ پڑا ہے بیچاری پر اور ادھر وہ شما یوسف اور زلیخہ کی داستان کو گلی گلی کا چرچہ بنا دیا ہے قبلہ قبران میاں دوست کی ہنگردی اور دشمن کی زبان کبھی کابو میں نہیں رہتی ہاں یہ بھی ٹھیک ہے قبلہ کیونکہ چاند میں داغ ڈھونڈنے والے بھی ہر پہلی رات کو اسی چاند کا انتظار کرتے ہیں قبلہ کیا ہوا بیٹی قیریت تو ہے کچھ نہیں ہوا درگا میں چکر آنے سے زلیخہ گیر گئی میں ڈاکٹر کنے لے گئی تو معلوم ہوا تیسرا مہینہ ہے آئے تیسرا مہینہ میں کہتا ہوں کوئی بناسپتی ڈاکٹر ہوگا ارے جس درگ کو پانی ہی نہیں دیا گیا اسے پھل کیسے لگ سکتے ہیں کیوں قبلہ ہی تو کیا میں جھوٹ بول رہے ہوں یہ لیجے داکٹر نے دوائی لانے کو کہا ہے پر میں خطرہ بڑھ جائے گا میں چل رہی ہوا یا اللہ یہ کیا امتحان ہے عبران میاں اب کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا قبلہ یہ دوائیں میں لے آتا ہوں آپ کی خدمت کا اتنا ہی موقع صحیح قبلہ تیسرا مہینہ ہے خطرے کی کوئی بات نہیں ہے قبلہ خدا حافظ قبلہ بیٹی یہ میں کیا سن رہا ہوں بوئے باپ کو جاتے جاتے یہ داغ بھی اٹھانے پڑے گا اببہ بی بی مریم کا واسطہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اببہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اللہ میری عزت تیرے ہاتھ ہے آو آو میرا نیا ہاں چھتند کے مورد مارا کب سے انتظار کر رہے ہیں لیکن اب کسی چیز میں دل نہیں لگتا نواب صاحب بیچاری بہن زلیخہ کا کیا ہوگا کچھ سمجھ نہیں آتا کیا ہوا زلیخہ کو آج جی کچھ ہوا نہیں لیکن اب ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے آج جی تیسرا مہینہ چل رہا ہے صرف چھے مہینے کے بعد بیچاری زلیخہ کو کماری ماں کا خطاب بھی گئی ہاں ماں اور زلیخہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آج ابھی ابھی ڈاکٹر کے پریسکریپشن کے مطابق دوائیں وہاں پہنچا کر آ رہا ہوں اور آنے والے بھانجے کی خوشی میں یہ مٹھائی لے کر یہاں پہنچا ہوں مٹھائی؟ کیا آپ بکواس کر رہے ہو کہیں کچھ نشاوشا تو نہیں کر کے آئے آج ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے یہ دیکھو ڈاکٹر کی دی ہوئی دواؤں کی وہ فیرست جو خاندان کے موہ پر ایک کالک بن گئی ہے لو پڑھو دیکھو ابھی یقین آیا کہ نہیں یوسف نے محبت میں کیوں قربانی خبول کی تھی؟ کیا مطلب؟ ایک طرف زلیخہ کی محبت اور دوسری طرف تمہاری دولت بولو کون فائدے میں رہا اور کون نقصان میں اب سبجی یہ زلیخہ کی ہمدردی میں یوسف کی جوانی کیوں پیلی پڑ گئی ہے؟ ابھی بھی موقع ہے جلدی سے فیصلہ کر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ دولن دیکھتی رہ جائے اور بیوہ بازی جیت لے زلیخہ میں نے جو کچھ بھی سنا ہے کیا وہ سچ ہے؟ کیا سنا ہے تم نے؟ یہی کہ تم ایک ایسے بچے کی ماں بننے والی ہو جس کے باپ کا نام نہیں بتا سکتا یہ میری زندگی کا راز ہے شما جسے میں راز ہی رکھنا چاہتی ہوں یہ راز نہیں گناہ ہے جس پر تم سپائی سے پردہ ڈالنا چاہتی ہو دنیا میں کوئی ماں اپنے بچے کے باپ کا نام نہیں چھپا دی چلن کی آگ نے تمہاری سمجھ کو پگھلا دیا ہے جب سوچو شما اگر میں گناہ کرتی تو کیا اس کی نمائش ہونے دیتی؟ یہی وہ راز جی سے تم چھپانا چاہتی ہو یوسف نہ ملا تو یوسف کی نشانی خریدی شما آپ اسے باہر نہ جاؤ تم بہن کے ساتھ اپنے شوہر کو بھی رسوہ کرنے کی ایک ناکام کوشش کر رہی ہو تیکن میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا شوہر میری بہن کے بچے کا نا جائز باپ کہلایا جائے شما بہتر ہے تم یہاں سے چلی جاؤ اس وقت تمہاری سمجھ میں نہیں آرہا ہے تم کیا کہہ رہی ہو کیا کر رہی ہو میں جا رہی ہوں مگر صرف ایک بار بتا دو اس بچے کا اصلی باپ کون ہے میں عورت تو کچھ کہنا نہیں چاہتی لیکن تمہاری تسلی کے لیے اتنا کہہ سکتی ہوں کہ یوسف بے گناہ ہے اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں لیکن مجھے یقین نہیں آتا زلیخہ اگر تم سچ سچ بتا دو کہ یوسف اس گناہ میں شامل ہے تو میں یوسف سے طلاق لینے کے لیے تیار ہوں شما تاکہ تم اس وردامی سے آزاد ہونے کے لیے یوسف سے نکاح کر سکتا پاگل ہو گئی ہو کیا ہاں ہاں میں پاگل ہو گئی اور اس کے ذمہ دا تم ہو شما یا تو یوسف کو اپنا لو یا تو خدا کے لیے بتا دو کہ یہ راز کیا ہے اوہو تم یہاں سے چلی جاؤ میں کچھ نہیں بتا سکتی کچھ نہیں بتا سکتی سمجھ گئی تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے برباد کر کے یوسف کا انتخام لینا چاہتی ہو خیر تمہاری مرضی لیکن اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا یوسف کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں میں وہ سوال ہوں جس کا جواب تمہارے پاس نہیں اور تم وہ سوال ہو جس کا جواب میرے پاس نہیں پھر بھی پوچھو کیا شاہر کے بغیر عورت بچے کی ماں بن سکتی ہے تاریخ میں ایسا مسیح کی مقدس ماں ڈیوی مریم کو عزاز حاصل ہو چکا ہے میں پیغمبروں کی بات نہیں کرتی میں پوچھتی ہوں کیا آج کے زمانے میں ایسی عورت کو پاکیزہ کہا جا سکتا ہے اس دور میں ایسا بہت کچھ ہو رہا ہے جو خدا کے قانون سے بالکل جدہ معلوم ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ زلیخہ کو جو بچہ ہونے والا ہے وہ جائز ہے زلیخہ کو بچہ کیا کہہ رہی ہو تم شب ویسال سے بھی جو محروم رہی اس کی گوز بھرنے والی کیا آپ اس کے بچے کے باپ کا نام بتا سکتے ہیں میں میں کیسے کہہ سکتا ہوں تمہارا مطلب چاہے شما یہی کہ لوگ اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ زلیخہ کے بچے کا باپ جوسف ہے شما آپ بے خاموش نہیں رہ سکتی آپ زلیخہ سے ہمدردی رکھتے ہیں اس کا اعترام کرتے ہیں تو بتائیے اس نے کس کا باپ پاہ رکھا ہے یہ سب کچھ میں نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور کہیں سکتا ہوں کہ زلیخہ یہ گناہ نہیں کر سکتی لیکن وہ اپنے ہونے والے بچے کے باپ کا نام کیوں چھپا دی ہے نہیں نہیں ضرور اس میں کوئی راز ہے اسے چھپانے پر زلیخہ مجبور ہے نہیں کوئی راز نہیں آپ اور زلیخہ ایک تھے ایک ہے اور ایک ہی رہیں گے جس کا مجھے یقین ہوگی شما دنیا والوں کی زبان پر یہی ہے کہ آپ کے سوا زلیخہ کے نزدیک اور کوئی نہیں گیا شما ہاں ہاں مجھے ماریے مجھے مار ڈالیے لیکن میرے سوال کا جواب دیجئے میں آپ کی ہو کر بھی آپ سے دور کیوں ہوں اور زلیخہ دور رہ کر بھی آپ کے قریب کیوں ہے اس وقت تمہارے سر پر شیطان سوال ہے میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا یوسف پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ زلیخہ کے اس گناہ میں آپ کا ہر شامل ہے کے نہیں جذبات کو قابو میرے خوشما جس آئینے میں صورت نظر نہ ہے اس آئینے کو توڑ دو اسی میں تمہارے اور میری بھلائی ہے یوسف 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 دھما دہ کھولو یوسف یوسف زلیخہ زلیخہ آئی اببہ کیا بات ہے آج آپ جلدی آگئے ہاں بیٹی ایک چھوٹا سا لڑکا یہ خط دے گیا ہے شاید یوسف کا ہے یہ لو کیا ہوا بیٹی یوسف شما بہن اور اس شہر کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا آیا اللہ صرف میرے لیے محبت کے دامن پر لگے ہوئے داخ کو دھونے کے لیے میں جانتا تھا کمزور ڈالی پر آشیانہ بنانا نادانی میرے ایک وحدے نے میری دونوں بچیوں کی زندگی خاک میں ملا دی کیا اللہ اب کیا ہوگا مجھے میری بہن شما کی زندگی کا خیال آتا ہے اببہ یوسف نے یہ آخری تحفہ بھیجا ہے آخر وہی ہوا جس کا مجھے پہلے ہی سے خطرہ تھا بیچاری زولیخہ کو اپنانے کا اس کے سوا چارہ بھی تو نہیں تھا لیکن اب کیا سوچا ہے یوسف کے چلے جانے کا مجھے کوئی غم نہیں میں جانتی ہو یوسف سے پیار کر کر میں نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے جس کی سزا یہی ہو سکتی ہے میرا خیال ہے یہ بھی زولیخہ اور یوسفی کی داستان کا ایک پہلو ہے مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں میں اب یوسف اور زولیخہ کا مو بھی دیکھنا نہیں چاہتی لیکن طلاق ضروری ہے ورنہ تو میدر گرفتار رہو گی اور وہ بیچارہ زولیخہ کے بچے کو اپنا بھی نہ سکے گا میرے گھر میں آگ لگا کر زولیخہ اپنے گھر میں اجالہ نہیں کر سکتی میں دیکھتی ہوں وہ ایک حرام کے بچے کی مابن کر اس دنیا میں کس طرح زندہ رہتی ہے یہ تو ہے بیوہ کے سفایت کپڑے سے گناہ کا سیاہ داخ کبھی نہیں دوسکتی کہو تو اس کے دامن کے سیاہ داخ کو اور نمائع کر دوں وہ کیسے یوسف زولیخہ کو چھوڑ کر خود ہی بھاگ جائے اور تمہیں آسانی سے طلاق مل جائے تو اور کیا چاہیے کیا عمران ایسا ہو سکتا ہے کیوں نہیں شماں میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا سمجھا ہے یہ اور بات ہے کہ تمہیں مجھ کو اپنا سمجھنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملے تمہاری ہر مصیبت میری مصیبت ہے تم اس وقت مجھے اپنا سچا حمدر سمجھو میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرے کیوں پڑھ رہے ہیں عمران تم جلے جاؤ یہاں سے مجھے اکیلا چھوڑ دو مجھے اکیلا چھوڑ دو خوئی اللہ ہائے ہائے کیا زمانہ آ گیا ہے سغرہ بھی آوارہ عورتوں پردے کی آر میں گناہ کر رہی ہیں سوہاگ رات کو شوہر مر گیا پھر بھی بچے کی تیاری ہے ہائی ایسی عورتوں کو تو محلے میں رہنے بھی نہیں دینا چاہیے اس سے تو اچھا ہے کوٹھے پہ جا کے دکان لگا لیں بہت اچھے یہ آپ کیا کر رہے ہیں بیٹھی اب یہاں دل نہیں لگتا میں چاہتا ہوں کہ اس گندے ماحول سے کہیں دور چلے جائیں لیکن ہم کہا جائیں گے ابا ہم جہاں جائیں گے یہ شیطان کے بندے ہر جگہ ہمارا پیچھا کریں گے لیکن اب حد ہو گئی ہے محلے میں نکلنا بھی دشوار ہو گیا ہے یہی تو ہمارے امتحان ہے ابا پیغمبروں پر بھی برا وقت آیا ہے اگر ساری دنیا ظالموں کے ساتھ ہے تو قرآن کا حکم ہے کہ مظلوموں کے ساتھ اللہ کی ذات ہے لیکن تم اکیلی کس کس کا سامنا کرو گی یہ تو سوچو اس معصوم بچے کا کیا ہوگا مجھے خدا کسی وقت کسی کی پرواہ نہیں زندہ کرو بیٹی اب ہمارا یہ حیرانہ آگ سے کھیلنے کے برابر ہے ابا حق کی عزت پر کبھی آنچ نہیں آئے گی ہمیں ہر حال میں ظالم دنیا کا سامنا کرنا ہوگا دن کا سالاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ دنیا تمہارے بچے کو جینے نہیں دے گی زنیخہ نہیں ابا نہیں میری عصمت بے داغ ہے میں کلام پاک پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہوں کہ ایک دن میرا بچہ خود اپنی ماں کی پاک دامنی کا ثبوت دے گا الحمدللہ میری بچی بہت حمت والی کوئی نہیں چال چلو ہاں تم جا کر یہ خبر تو لیا کہ یوسف کے چلے جانے کے بعد ظالم خان نے اپنے بچے کے بارے میں کیا فیصلہ کیا خادم کے لئے یہ تو چھٹکیوں کا کام ہے اور اب تمہارے سیوہ میری زندگی میں کوئی فکر بھی تو نہیں بس ہوا کی طرح گیا اور توفان کی طرح لاتا بیٹی میں نے تم سے کتنی بار کہا کہ تم آرام کرو ڈاکٹر نے تمہیں چلنے پھرنے سے منع کیا ہے پہلی بار ہے نا ذرا سنبھالنا چاہیے جس کو سنبھالنا چاہیے تھا اسے تو نہ سنبھال سکی اب اس کی نشانی کو سنبھال کر کیا کروں گی شما کیا باغل ہو گئی ہو مجھے اب یوسف کی کوئی چیز بھی پیاری نہیں میں نہیں چاہتی کہ میری زندگی پر اس کا سایا بھی رہے تو کیا تو ماں بننا نہیں چاہتی ایک ناکام بیوی کبھی بھی کامیاب با نہیں بن سکتی نئے زمانے کی تعلیم نے تجھے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ تو منتا کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتی میں ماں بن کر کیا کروں گی ماں میرا سنچار نہیں میرا گھر نہیں میرا شوہر نہیں لیکن اس بچی میں کیا گناہ کیا ہے یوسف کی سزا اسے کیوں دے رہی ہے بیٹی جب سارے سہارے چھوٹ جائیں گے تو اپنا خون مدد کو آئے گا جوانی کے لیے نہیں رہاپے کے لیے اس سہارے کی بہت ضرورت ہے میں اپنے ساتھ اپنے بچے کو بھی آنسوں میں نہیں ڈھگونا چاہتی اری پگلی تیرا بچہ تو بڑا نصیب والا ہے تیرے گیڈی میں وسیعت نامے میں ساری دولت اس کی نام لگ دی ہے باہت کی محبت بازار میں نہیں بکتی جو میرا بچہ اسے دولت کے زور پر خرید لائے گا لیکن یاد رکھ شما ایک دن اسی بچے کیلئے تیرا شوہر تیرے پاس واپس آئے گا دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو اپنی اولاد کی جدائی برداشت کر سکے تم ٹھیک کہتی ہو ماں مبارک ہو چرافی صاحب اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے شکر الحمدللہ زولیخہ کی طریقہ کیسی ہے ما شاہ اللہ ماں اور بچہ بہت تندرست ہیں ضرور کوئی نیکی کام آئی ہے ورنہ پہلی زجگی اتنی آسانی یہ کبھی نہیں ہوتی بہن میں تمہارا احسان زندگی پر نہیں ہوتی اس میں احسان کی کیا بات ہے لیکن چرافی صاحب آپ مجھ پر ایک احسان کریں گے کیا؟ آپ بیراجری میں یہ نکہیں کہ یہ زجگی میرے ہاتھوں بھی ہے کیوں؟ وہ محلے والے آپ پر بگڑے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ بچہ حرام کا ہے اگر ان کو معلوم ہو جائے تو اس میں میری روزی کا سوال ہے باقی کوئی گھوانے کی بات نہیں اچھا اگر میں اب چلتی ہوں خدا حافظ خدا حافظ مبارک ہو بیٹی اب کیسی تمیت ہے زلیخہ؟ آپ کی دعا قبول ہوئی اببا مجھے اللہ کی ازاد سے یہی امید تھی کشتیاں سب کے کنارے پہ پہنچ جاتی ہیں میں خدا جس کا نہ ہو اس کا خدا ہوتا ہے گیتی روح بیٹی چراغ دین صاحب کان السلام علیکم والیکم السلام آئیے حضرت صاحب آپ لوگ کی عزت حفظائی کا بہت بہت شکریہ ہم نے سنایا کہ زلقہ کو بچہ پیدا ہوا جی ہاں آپ لوگ کی دعا ہم نے ایسے حرام جے بچے کے لیے کوئی گواہ لے گی چراغ دین تم نے ہمارے محلے کا ماحول گندہ کیا آج کا جس محلے میں ایسا واقعہ نہیں ہوا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ جلد 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 موتانا کیجئے ہماری بہو بیٹیوں پر اس کا براہ حصل ہوتا ہے لیکن میری بیٹی نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا میں قسم کھاتا ہوں جس کا شوہر پہلے رات مناہ بغر چل دیا کیا اس عورت کا حمل حلال کا ہو سکتا ہے اب میں آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں سمجھانے کی کوئی ضرور نہیں ہے برادری والوں نے بجلا کیا ہے کہ آج سے آپ کے اور ہمارے تعلقات کوٹ چکے کونسی برادری کونسا فیصلہ یہ دنیا میں حلال کا فیصلہ کرنے والے تم لوگ کون ہو بیٹی تم اندر چاہ یہ ہمارے بڑی کیا یہ لوگ اکیئے والے ہیں کہ ہم چھوٹوں کی مجھولیوں کا سماجہ کنوں میں بھرے تہلے جب آپ کو یہ بچہ کس کا میرا ہے لیکن اس کا باپ کون ہے دنیا میں ہمارے بچہ آپ میں باپ شئی بیدا ہوتا ہے لیکن یہ بچہ حرام کا ہے کونسا بچہ حرام کا ہے اور کونسا حلال کا اس کا جواب سے کچھ کی ماں رہ سکتی ہے یا خدا اور اس صرف شادی کر لینے سے اور اس پاکیزہ نہیں ہو جاتی اس اچھی دار بھی پاکیزہ ہونا چاہیے آہاں بہت سے بستی کی قسم کھا کر گہتی ہو کہ اس پاکیزہ ہو پاکیزہ ہو پاکیزہ ہو آپ لوگوں پر جو کرنا ہو کر دیتی ہے ہمی آتے نہیں چاہیے موسیقی تلاش کرتے ہیں منزل کے آس پاس منزل تلاش کرتے ہیں منزل کے آس پاس کشتی ہماری دو بھی ہے ساہیے کے آس پاس منزل تلاش کرتے ہیں منزل کے آس پاس موسیقی جب سے چرے ہیں پھونے تمہارے مزار پر جب سے چڑھے ہیں پھونے تمہارے مزار پر زخمہ کا ہے حجوم میرے دیتی آس پاس منزل تلاش کرتے ہیں منزل کے آس پاس موسیقی 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 لے کر تیری نشانی میں جاؤں کہاں کہاں لے کر تیری نشانی میں جاؤں کہاں کہاں مجھ کا بناہ دے تیری محفیت آس پاس نشانی میں جاؤں کہاں 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 نشانی میں جاؤں کہاں 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 موسیقی 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 اسی معصوم محبت کا واسطہ میرا چھوٹا سا کام کر دو آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کل رات نواب صاحب کی بیٹی شما اسی ڈاگ بنگلے میں بے ہوش ملے گی کیا بلکل بے ہوش اور تمہیں صرف ایک ایسا انجیکشن لگانا ہوگا جس سے وہ چوبیس گھنٹے تک ہوش میں نہ آسکے نہیں نہیں یہ جنم ہے گناہ ہے ہر گناہ کی ایک نئے قیمت مقرر ہے سلمہ میں کسی بھی قیمت پر اپنی استاذ ذلیخہ دیدی کی بہن کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی ہم 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 تم یہ مت بھولو سلمہ کہ تم صرف ایک نرس ہی نہیں بلکہ عورت بھی ہو اور اس وقت ایک مرد کی گرفت میں ہو کہہ میں کیا چاہتے ہو بھول جاؤ کہ ذلیخہ شما کی بہن ہے وہ اس وقت میرا شکار ہے اور تم میری بندی ہوگی نہیں یہ حیوانیت ہے اگر انسانیت کا دروازہ کھٹ کھٹ آنے کی کوشش کی تو پہلے تمہاری ماں کو اپنی آنکھیں کھونی پڑیں تاکہ جوان اور ارمانوں بھری بیٹی کا جنازہ نہ دیکھ سکے یا اللہ آپ تم جا سکتی شما جی اپنی رات گئے اکیلی کہاں جا رہی ہو بیٹی یوسف کے چلے جانے کے بعد تو زندگی اکیلی ہو گئی ہے کیا ہم مر گئے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں شادی کے بعد بیٹی ماں باپ کے لیے پرایا سرمایا ہو جاتی ہے آجے تم کیسے باتیں کر رہی ہو بیٹی تم کبھی ہمارے لیے پراین نہیں ہوئی اور یہی وہ زکم ہے جس کو وقت کا مرہم بھی نہ برسکتا کاش میری دولی مہکے سے سسرال جاتی دل چھوٹے نہ کر بیٹی یوسف ایک دل ضرور واپس آئے گا اب وہ کبھی نہیں آئیں گے اس لیے انہوں نے مجھے بلایا ہے یوسف نے تمہیں بلایا ہے کہاں اس لیے آج کی ملاقات کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جانا چاہتے ہیں یہ سب کیوں ہو رہا ہے سلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں یوسف صرف آفی مان کر اسے گھر لیا کیوں اب یہ بھی کوشش ناکام ہے امی آج کی ملاقات کے بعد وہ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں اور کیوں اس بات پر راضی ہو گئی پدلی جلیوی رسی کو بل دینے سے کیا فائدہ ہے امی میں پلاک لے کر یوسف کو آزاد کر دینا چاہتی ہوں اس زندہ لاش کے ساتھ وہ زندگی نہیں پھٹا سکتے پھر بھی تو اکیلی نہیں جا سکتی میں تیرے ساتھ چلتی ہوں اگر میرے سائے میں بھی میرا ساتھ تیری کی کوشش کی تو آج کی بات ادھوری رہ جائے گی آج کی بات ادھوری رسی کو آزاد کر دینا چاہتے ہیں آو شما کب سے زندگی کے اندھیرے تمہارا انتظار کر رہے ہیں آو یوسف کہاں ہے یوسف تمہیں دلاؤ دینے کے لیے خازی صاحب کو لے کر آتی ہوگا تو اس خوشی میں شراب پی جا رہی ہے شراب کچھ غم پرانے بھولانے کے لیے اور کچھ غم نئے بہانے کے لیے اس سے کالوے امرت کا سہارا لینا ہی پوتا ہے اگر کچھ ایسا ہے تو لوگ تم بھی بھی ہو مجھے کوئی غم نہیں اور نہ ہی نئے غم کی ضرورت ہے تو پھر کافی بھی ہو ساری تھکاوٹ کے لیے صرف دو گھوٹ کافی ہیں جب وقت ملا ہے تو کچھ تجارت کی باتیں کہلیں شخص سے مجھے کوئی اطراز نہیں اگر میں نے تمہیں یوسف سے طلاق دلا دی تو انہم میں کیا ملے گا دس ہزار روپے دس ہزار روپے اس راز کو دفنانے کے لیے کاغس کا کفا پھر اور کیا چاہیے دس ہزار ٹکڑوں کی بجائے صرف ایک کاغس کے ٹکڑے پر تمہارے دستخت دستخت کس لیے لو تو نہیں پڑھ لو سودا مہنگا نہیں ہے لو میرا کام پورا ہوتا ہے اور تمہارا انتخاب پیارے امران اپنا خوفیہ ماشق آپ منزل مقصود کو چھونے والا ہے مجھے صرف اسی بات کے خوشی ہے کہ میں جس بچے کی ماں بننے والی ہوں اس کا بات یوسف نہیں تم ہو تاریخ کی عادت ہے کہ وہ اپنے آپ کو دورہتی ہے تمہارے دادا مرہوم کی دولت جو خاندانی دشمنی کے سہلاب میں بہ کر میرے والد تک آ گئی تھی اب پھر اسی طوفان میں بہ کر تمہارے دامن تک پہنچ جائے گی کمیرے زلیل پیری یہ جرہ تیری یہ حیت یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں وقت کا تخاذہ ہے شما یوسف کی سبرکار کوئی توہی نہیں ہو سکتی میرے اور یوسف کے درمیان چاہتے کتنا ہی فاصلہ سہی لیکن میرے ہونے والے بچے اور یوسف کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یوسف کے بچے کی ماں بننا چاہتی ہو آندانی دشمنی سے تم ایک عورت کی ممتہ کو ٹکڑا دینا چاہتے ہو لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا یہ ہوگا ضرور ہوگا اور آج ہی ہوگا جو کھیل تم نے زلیخہ سے کھیلا آج وہی کھیل میں تم سے کھیلوں گا لیکن زلیخہ کا بچہ حرام کا تھا میرا بچہ میرے شہر کا ہے کس نے کہہ دیا زلیخہ کا بچہ بھی حنال کا ہے کیا زلیخہ کا بچہ اور حلال کا ہاں موت سے پہلے ببر علی نے شبہ وسال منائی تھی اور اس کم نصیب رات کو سب کچھ میں نے اپنی ناکھوں سے دیکھا تھا ببر علی کی موت کا سبب اس کی شادی کی پہلی رات ہے کیا یہ سچ ہے ڈاکٹر کے سائٹیفیکٹ میں سب کچھ موجود ہے جسے میں نے اپنی خوبی سے چھوپا رکھا ہے شیطان ایک دن تو خود اپنی آگ میں جل جل کھنے ہو جائے گا اب تم کچھ نہیں کر سکتی کافی میں میں نے بے ہوشی کی دوا ملا دی ہے اور پھر ایک انجیکشن تم دو رات تک میرے ساتھ راو اسی ڈاک بنگلے میں اور یہ مت بھولو یہ بات عام ہو جانے کے بعد اس کاغذ کے پرزے کی کوئی ضرورت نہیں جاک بنگلے کو چاروں طرف سے گھیلیا جائے ہاں موسیقی موسیقی چھو موسیقی موسیقی آلات تمہارا انتظار کر رہی ہے آلے سے موسیقی 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 چلتے ہیں موسیقی مجھے بے حد افسوس ہے کہ میں بچے کو بچانے میں ناکام رہا لیکن ماں کو تو کوئی خطرہ نہیں نا بس ایک ہی اب وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی اب اس کی حالت کیسی ہے ڈاکٹر صاحب اچھی لیکن بچے کی خبر سن کر دماغ پر شوٹ لگنے کا ڈر ہے لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بات ہم اسے چپا بھی تو نہیں سکتے اب ہوں کیا کرے میں کیا کہہ سکتا ہوں اس سے گیٹ ٹیجوڑی آپ لوگ اندر جا سکتے شیز آل آئیٹ میرے ساتھ آنا میرا بچہ کہاں ہے اسے نرس لے گی اب ہی آتھی ہوگی میں کب سے اس کا مو دیکھنے کے لیے پرس نہیں ہوں آخر آپ لوگ مجھے مرا بچہ کیوں نہیں بھی باتے امی آپ کیوں رو رہی ہیں گھر میں اگر بچہ پیدا ہو تو خوشیاں مناتے ہیں آپ کو تو ایسی دن کا انتظار کیا بولتے کیوں نہیں کوشی کے موقع پر یہ ہسن کیوں نظر آ رہی ہیں پپی اسپتال میں تھوڑی سے وقت کے لیے بھی کوئی ماں اپنے بچہ دینے کے لیے تیار نہیں اب کیا کریں گے سمجھ گئے سمجھ گئے تم لوگ سب چک کیوں ہو کوئی مجھے بتانا نہیں چاہتا کہ میرا بچہ کہا ہے کہا ہے میرا بچہ کہا ہے میرا بچہ بہن تمہارا بچہ پیدا ہوتی ہے اللہ کو پیارا ہوں گیا میرا بچہ مر گیا نہیں نہیں تم سب سے میرے کر میری بچے کو مارا ہے کہا ہے میرا بچہ دکٹر کہا ہے میرا بچہ دکٹر کہا ہے میرا بچہ بتاتے کیوں نہیں کہا ہے میرا بچہ کہا ہے میرا بچہ بتاتے کیوں نہیں کہا میرا بچہ دکٹر مارت دالا میرے بچے کو مارت دکٹر کیا ہوا ہے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں منتل شوق ہے اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا شماعہ بیٹی چھوڑ دو مجھے تم جانتی ہو تم جانتی ہو میرا بچہ کو کس سے مارا ہے نہیں تم جانتی ہو تم جانتی ہو تم نے میرا بچہ کو چین لیا تم نے میرا سام کو چین لیا شماعہ شماعہ میری بہن اب اسے کسی علاج کی ضرورت نہیں میں اسے اپنے ساتھ مدینہ میں منوورہ لے جاؤں گی وہیں تیری ہر مراد پوری ہوگی بہن حضور مدینہ کی سپنے میں ایک دن اس گلشن میں پھر بہار آئے گی پھر اس گلشن میں بہار آئے گی شماعہ پھر اس گلشن میں بہار آئے گی پھر اس گلشن میں بہار آئے گی شماعہ میرا بچہ شماعہ میرا بچہ شماعہ شماعہ یہ کیا حال بنے رکھا ہے تم نے شماعہ 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 بیسا آئی نا ہے یوسف میہہ جس میں آپ اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں تم کو کیا ہو گیا ہے شماعہ شماعہ زندگی کے اس مورد پر کھڑی ہے جہاں سے کوئی راستہ آگے نہیں جاتا ہے میں سمجھا نہیں ہے आپ کے بچے نے اس برٹی روشنی نہ دیکھی اور شما اس غم میں پاگل ہو گئی کیا؟ شما پاگل ہو گئی؟ جب رہبر رہزن ہو جائے تو مسافر کیا کرے؟ چھار زمانی سے گھبرا کر بھاگ کیوں گئے؟ اس دنیا سے دل اڑ گیا گا جلیخہ میری ایک نادانی نے دو گھر تبا کر دیئے زندگی میں ایسے انقلاب تو آتے ہی رہتے ہیں دیکھئے وقت کا سامنا کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں آپ ہمارے ساتھ گھر چلیئے میرا شما کو اب صرف آپ کی ضرورت ہے مجھے معاف کر دو زلیخہ میں نے سب کچھ چھوڑ کر اپنے آپ کو اس مبارک دنیا کے حوالے کر دیا ہے لیکن اسلام نے اس طرح گھر بار چھوڑ کر دیندار ہونے کا کبھی اپنی نہیں دیا میرا بچہ ہمارا مذہب تو کہتا ہے کہ دین اور دنیا ایک ندی کی دو کنارے ہیں تم ٹھیک کہتی ہو زلیخہ لیکن اب اس دنیا میں لوٹنے کو دل نہیں مانتا نہیں آپ کو بھی ہمارے ساتھ چلنا ہی ہوگا انہیں شما کو سرکار مدینہ کی بارگاہ میں لے جا رہی ہوں کیا تم لوگ اس مقدس زمین کی زیارت کے لے جا رہے ہو وہی تو زندگی کے میراج ہے وہ مسلمان بدقسمت ہے جسے زندگی میں ایک بار بھی کالی کملی والے کے روزے پہ جانم میں اثر نہ ہو چار دن کی یہ سانسوں کے قید میں رکھا ہی کیا ہے قبری کے اندھیرے میں کام آنے والی روشنی لینے چلیے یوسف میاں واقعی زلیخہ تن نے میری آنکھیں کھول دی شوہر کو بیوی کی اور بیوی کو شوہر کی ایسی ضرورت ہے جس طرح دن کو سرج کی اور رات کو چاند کی مجھے شما کے لیے اپنی زندگی کی ہر خوشی نیچھاور کر دینی چاہیے چلیے یوسف میاں سبس کمبت کی روشنی ہمیں آواز دے رہی ہے غریبوں کو سبری ایوب اور حمد اسے کندری بخشنے والے غریب نواز یہ دکھیاری دیاری مدینہ میں امیدوں کی پھول چننے جا رہی ہے بتفیل خواجہ بچپن کی آرزو پوری ہو رہی ہے مجھے یقین ہے میری بہن شما کو بھی سبس کمبت کی چوکر سے شفا ملے کی اے ہند الولی آپ میرے صفارش کیجئے کہ قبر کو روشن کرنے کے لیے مدینے سے دل میں نور محمدی بھر لاؤں اے تاجدار ہندوستان اے سرزمین گنگو جمن کے ولیوں کے سردار میں نے اپنی شریک حیات سے جو نائنصافی کی ہے اس کا بوجھ اتارنے کے لیے کالی کملی والے کے آنگل میں جا رہا ہوں آپ کے وسیلے سے منت مانتا ہوں کہ مدینے جانے والے قافلے سے بیمار شما کو پیدل چل کے دربار دل برے حلیمہ تک لے جاؤں گا السلام اے فخر خاندان چشتیا السلام اجمیر سے زائرین شہر دمشت کے آنگل میں اترے جو قحف اور رقیم کی پہاڑیوں کے دامن میں اسلام کی تاریخ کو سرسبز رکھے ہوئے ہیں جسے اہل القحف کے نام سے یاد دیا جاتا ہے قحف کے لوگ کیا خوب لوگ تھے ایمان کے پکے عقیدت کے سچے ساڑھے تین سو سال تک یہ قحف کے لوگ اس پہاڑی غار میں سوتے رہے جب جاگے اور شہر میں جا کر اپنے پاس کے سکے دیئے تو لوگ تاجب کرنے لگے کیونکہ حکومت کے ساتھ ساتھ سکے بھی بدل گئے تھے یہ مبارک مسلے اصحاب قحف کی روحانی برندی کو خراج پیش کر رہے ہیں جن کے لئے قرآن میں سورہ قحف نازل ہوئی ہے اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحَابَ الْكَهْفِ وَرْوَقِينِ كَانُوا مِنْ آیَاتِ نَعْجَبًا یہ زینبیہ ہے امام حسین کی بہن زینب خاتون جنت بی بی فاطمہ کی وارث آپ نہ ہوتی تو مقصد شہادت حسین ادھورہ رہ جاتا آج بھی آپ کے گمبت سے آواز آ رہی ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَسْ صَابِرِينَ کربولہ کے بعد سچا جہاد تو بی بی زینب نے کیا ورنہ تاریخ بہتر سر کے نظرانے کو ایک واقعہ سمجھ لے دی یہ موجزہ تو دیکھئے سید کے خون کا زینب خسین بن گئی کربولہ کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ملکِ حبش سے ایک کرن مٹھی جو سرکارِ دو عالم کی بارگاہ میں ایک مکمل نور کے ساچے میں ڈھل گئی اسلام کا پہلا معظم اللہ اکبر آج تک فضا میں ایسی اعزان سوئی نہیں گئی اللہ ما اقبال فرماتے ہیں آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں زندگی مثلِ بلالِ حوشی رکھتے ہیں بادِ نبی نواسہِ رسول نے ایک دن اصرار کیا کہ بلال پھر ایک بار آپ کی اعزان سننے کی خواہش ہے آپ بہت ٹالتے رہے کہ اس اعزان سے مجھے رسولِ خدا یاد آتے ہیں سبتِ رسول نے زد کی تو آپ نے اعزان دی اللہ اکبر حضرتِ بلال کی وہ آخری اعزان دی لا الہ الا اللہ یہ ایک ایسے بزرگ کا مزار ہے جس سے اسلام کا سر ہر دور میں فخر سے اونچا رہے گا اس مقام کو سلمانِ پاک کہتے ہیں یہ رسولِ خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی تھے آپ فارس سے عشیف لائے اس لئے آپ باد میں سلمانِ فارسی کے نام سے مشہور ہوئے حق کی تراش میں جب گھر باہر چھوڑ کر نکلے تو آپ ایک پادری کی مدد سے پہلے نصارہ قوم میں داخل ہوئے اور جب دیارِ مدینہ میں فارا کی پہاڑیوں سے ایک آسمانی دور حبیبِ خدا بن کے اترا تو آپ اس کی شہرت سن کر ملکِ عرب کی طرف آئے اور دینِ محمدی کے ایسے متقد ہوئے کہ آن حضرت فرمتے کہ سلمان میرے اہلِ بیعت میں سے ہے کیسے ہیں اللہ کے یہ بندے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان بھی ہمارے کفن کی طرح اجلے ہیں کوئی داغ نہیں کوئی دھبا نہیں دجلہ کے کنارِ مدفون یہ حضورِ کریم کے جلیل القدر صحابہِ اکرام عبداللہ بن جابر الانصاری اور حضیفت الیمانی کی قبریں سیلاب کی زد میں آگئی تھی ایک ایمان کے متوالے کو بشارت ہوئی تو یہ دونوں ناشے پانی کی گوز سے حاصل کر لی گئیں گی اور بغداد کے اس حصے میں دوسری بار دفنائی گئیں شانِ پروردگار تو دیکھو صدیوں پہلے شاخِ خیات سے تورے ہوئے یہ دونوں پھول جب پھر سے سپردے خات کیے گئے تو اس طرح ترو تازہ تھے جیسے اسلام کے مجاہدوں نے نیلے آسمان کے نیچے یہ عظیم الشان سنہی گمبت کس درگاہ کا ہے نور کی چادر روڑے یہاں کون آرام قضاہ ہے آئیے ایک اور مقدس منزل کو چونتے ہوئے چلیں یہ بغداد کا ایک محترم مقام ہے جسے قازمائن کہتے ہیں دو اماموں کی ایک درگاہ سے اس علاقے کو ایک مقدس وقار حاصل ہے امام موسیع قازم اور امام محمد تقی یہاں آرام فرما رہے ہیں درگاہ کازمائن ان دو اماموں کے ساتھ ساتھ اپنے بے نظیر حسن کے باعث اسلامی عمارات میں ایک ممتاز زیارتگاہ سمجھی جاتی ہے فاتحہ خانی اور قرآن خانی کے سوا مزار مقدس میں اور کوئی آواز سنائی نہیں رہتی یہ وہ آستانہ ہے جہاں اللہ سے مانگی ہوئی دعائیں مقبول ہوتی ہیں اور مرادیں کامیاب ہوتی ہیں اسلام امامین اسلام قازمائن یہ مزار زبیدہ خاتون ہے قلت آپ سے حاجیوں کی تکالیف جب دیکھی نہ گئیں تو زبیدہ خاتون نے نہر زبیدہ کدوائی جو آج بھی بغداد سے مکہ معظمہ تک بہر رہی ہے یہ عجیب مقام ہے ایک یادگار مقام ہند کی سرزمین پر مختلف مذہبوں کے دریا اور گونہ گون عقیدوں کی ندیاں بہتی ہیں جن میں ایک ندی سکھ دھرم کی بھی ہے جس کا سرچشمہ ہے سند صوفی گرونانک صاحب تلاش حق میں اس مسافر میں اپنی مسافرت سے امن اور سلامتی کا ایک سنگم تلاش کیا آپ جب عراق پہنچے تو اللہ کے ولی بحلول دانا کی سرکار میں تشریف لے گئے پچیس سال گونانک جی نے ان کے ساتھ گزارے اور ایک لافانی علم کا خزانہ تیار کیا یہ ان کی تعلیم کا صحیفہ ہے گرنٹ صاحب سکھ برادری نے گونانک صاحب کے اس چلے کو خاص طور پر بغداد میں بنوایا ہے بغداد کی گود میں یہ مقدس گمبد و مینار امام اعظم ابو حنیفہ کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں شاہ راہ بغداد پر یہ درگاہ واقع ہے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ کے لا تعداد پروانے اس شما پر نصار ہونے دور سے آتے ہیں اس سادہ طرز درگاہ کی ایک دیوار مسجد کی بھی دیوار ہے جو دنیا اسلام کی ایک بہترین مسجد سمجھی جاتی ہے یہ مسجد موجودہ دور کی نقاشی کا ایک بہترین نمونہ ہے شہن شاہوں کے نظرانہ عقیدت سے اس کا ہر ایک گوشہ بقے نور بنا ہوا ہے خدا کے گھر کو تاریخ کا ایک چمکتا ہوا باپ بنانے کے لیے خدا کے نیک بندوں نے دل کھول کر دولت کے نظرانے پیش کیے ہیں زائرین یہ ایک اور عدب کا مقام آیا یہ باب الشیخ ہے وہ شیخ جنہیں عبدالقادر جیلانی کے نام سے تاریخ نے بے پایاں خراج عقیدت پیش کیا سردارِ اولیاء پیرانِ پی غوثِ آزم دستگی بغداد کی زینت اس درگاہ کے بغیر ادھوری ہے بغداد کی تاریخ اس ولی کے بغیر نامکمل ہے حاجت مندوں کے قافلے اپنی اپنی مرادیں لیے آتے ہیں اور برکتوں کے خزانے لے جاتے ہیں آپ کے مزار پر چادرِ خسین آویزہ ہے جو گواہی دے رہی ہے کہ آپ کا شگرہِ نصب امیر المومنین علی ابن عبی طالب تک پہنچتا ہے اَلَا اِنَّا اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا قَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَلُونَ اَلَا اَوْلْا هُمْ يَحْزَلُونَ آپی تھے یہنہوں نے ہندو الولی حضرت خایہ موین الدین چشتی کو بغداد سے خاص حکم اور دعوں کے ساتھ ہندوستان بھیجا تھا آپی کی ذات بابرکت سے ملک کے ہند میں اسلام کی تجلیات دور دور تک پھیلتی چلی ہیں ہندوستان کے مسلمان آپ کا یہ احسان عظیم کبھی نہیں کر لیں گے فرات ندی کے کنارے یہ کون آرام فرما ہے ایک سلام پیغمبر غربت یوس علیہ السلام کے سادہ اور ایمان سے لبریز مزار اختص پر پیش کریں حضرت نے آپ کو عجیب مرتبے بخشے ہیں آپ کو مشلی نگل گئی پھر بھی آپ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوئے مشلی کے پیٹ میں آپ نے دعا کی اے رحمت باری اپنے حقیر بندے کو اس امتحان سے پار کر پس حکم الہی سے آپ مشلی کے پیٹ سے آزاد ہو گئے یہ یادکار مسجد مسجدِ کوفہ ہے اس کے دامن میں صفیرِ حسین مسلم بن عقیل کا مزار ہے جنہوں نے کربلا کے مارکہِ شہادت سے پہلے شہید ہو کر شہادتِ حسین کی بسم اللہ لکھی یہ مسلح حضرتِ آدم علیہ السلام سے منصوب ہے یہ تنورِ نوح ہے جہاں سے طوفان شروع ہوا حَتَّىٰ اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَتَّ النُّورِ یہ خلیل اللہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کا مسلح ہے یہ وہ پتھر ہے جہاں جنابِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم بادِ نماز آرام فرمایا کرتے تھے یہ عبادت کا ہے جبریلِ امین ہے اور یہ انصاف کی چوکھٹ ہے جسے عدالتِ علی کہتے ہیں لیکن اس انصاف پرورت کے ساتھ یہاں ناانصافی ہوئی یہی وہ مسجدِ کوفہ ہے جہاں خضرتِ علی پر سجدے میں ابنِ ملجم کی تلوار چلی یہ اسی فقیر کا گھر ہے مٹی سے بنا ہوا ایک شہنشاہ کا جھوپرا نزدیک ہی ابنِ زیاد کے محل کے کھنرات ہیں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہی ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا قَسَارًا ہر مشکل میں ہر زبان سے بے ساختہ نکل جاتا ہے یا علی یہ سرزمینِ نجفِ اشرف ہے حضرتِ علی کی آرام کا آپ دو دو پیغمبروں کے ساتھ یہاں استراحت فرما ہے ایک طرف پہلے نبی حضرتِ آدم تو دوسری طرف حضرتِ نُوح اسی شرف نے اس زمین کو نجفِ اشرف بنا دیا ہے دنیا میں ایسا شاندار مزار کسی کا نہیں انگریزی اخبار کرنٹ کے مرہوم مدیرِ عالی مستر کراکا جو بشارت پر یہاں تشریف لائے تو روزہِ اقدس کو دیکھ کر صرف ایک جبلہ کہا اگر دنیا بھر کے بادشاہ اور حکومتیں ایک ہو کر حضرتِ علی کا روزہِ انور پھر سے بنانے کی کوشش کریں تو اس روحانی عمارت کا آدھا حصہ بھی نہیں بنا سکتے جو کی روٹی کھا کر فقیروں کو رات دن لنگر کھلانے والے شہنشاہِ سخاوت خیبر کا دروازہ آج بھی آپ کی طاقت کا قصیدہ پواہ ہے جو خدا کے گھر میں پیدا ہوئے اور خدا کے گھر میں ہی شہید ہوئے اس بے نذیر مولا تھے آئینہِ امامت میں اسلام اور ایمان کو ہر دور میں اپنی سچی تصویر نظر آتی رہے گی السلام اے حبیبِ خدا کے سچے حبیب السلام السلام علیکہ یا عب الفضلالعباس علمدارِ جہادِ آشورہ اٹھو دنیاِ وفات میں پھر آواز دے رہی ہے دریائے فراد کے کنارے آرام کرنے والا کربلا کا بہشتی ظلمتِ تاریخ میں قبرِ بنی حاشم بن کے جگمگا رہا ہے اللہ اللہ کیا شانِ جلال ہے کہ آپ کے گمبت پر سے پرندے بھی احتراماً گزرتے نہیں عباس شبِ آشورہ رات بھر حسین کے خیموں کی نگہ بانی کرتے رہے تاکہ کل قیامتِ سورہ کے دن شہید ہونے والوں کی عبادتِ شب میں خلل نہ آسکے روزِ آشورہ جب تلوارِ حق و باطل کا فیصلہ کر رہی تھی تو یہ علی کا لال علمدارِ اسلام بن کے چمکا بہتر پیاسوں کی جنگ جاری تھی کہ بھتیجی میں آ کر پانی مانگا عباس کی وفا جوش میں آئی مشکِ سکینہ لے کر غازی نہر کی طرف چل پڑا دونوں بازوں جب کٹ گئے تو دانتوں سے مشک سمھالی مشک چھدی تو شہنشائے جرت کی آس ٹوٹ گئی گھوڑے سے گرے اور مظلومِ کربلا کی گوت میں اس وفا کے سپاہی نے دھم توڑ دیا عباس کے خون کی ہر بھون کو دریائے فرات کی موجوں کا سرام قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ کربلا ہے تین دن کے پیاسے امام حسین کے امتحان کی منزلِ کرب و بلا سید الشہدہ تُو نے اپنے خون سے عرب کے ایک بیدان گوشے کو زمینِ خاکِ شفا بنا دیا بچپن میں نانا جان سے صرف ایک سر دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن وَاہِ سَخِی ابنِ سَخِی تُو نے روزِ عشورہ قربانی کے آستانے پر بہتر سر کے نظرانے پیش کر کے اپنے نانا کے دین کی آبرو رکھ لی امام حسین کا آخری سجدہ سرمایہِ عبادت ہے نیزے کی نوپ پر سرِ اتھر اعلان کر رہا ہے کہ حسین روحِ دراوت ہے جانِ امامت ہے حافظِ ربوت ہے آپ کی شان میں خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں شاہست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دین پناہست حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہست حسین واقعی حسین قلمہِ لا الہا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد ہے السلام علیکہ یا عباد اللہ وفضل اللہ المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما محمد رسول اللہ یا رسول اللہ محبوب خدا یا مصطفہ یا مصطفہ یا مصطفہ آنکھوں سے یہ نورانی زمین بے قسوں پر ایک نظر یا رحمت ہم آنکھوں سے دیکھیں بیار مدینہ بیار مدینہ مدد کیجئے تاجگار مدینہ جہاں بادشاہ سر میں جہاں گھومتے ہیں فرشتے جہاں جی زمین جھومتے ہیں عزاں پر جہاں اولیاء جھومتے ہیں چھجانے بہاراں بہار مدینہ مدد کیجئے تاجدار مدینہ مدد کیجئے تاجدار مدینہ تاجدار مدینہ جہاں مدینہ یہ کہسے یاں دبر کے مقاما رہے ہیں کہ عرش برین سے سلامہ رہے ہیں شہدو جہاں کے غلامہ رہے ہیں دلو جہاں کریں گے مصار مدینہ مدد کیجئے تاجدار مدینہ مدد کیجئے تاجدار مدینہ یا حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا مصطفی یا مصطفی یہ قرآن کی منزل وطن ہے نبی کا ملا خلق سے راستہ اس گلی کا یہی سے ملا ہے پتہ زندگی کا مبارک ہے ہر یادکار مدینہ مدد کیجئے تاجدار مدینہ مدد کیجئے تاجدار مدینہ ہم آگوں سے دیکھیں دیارِ مدینہ دیارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوبِ حُنا یا مصطفی 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 یہ شہرِ مدینہ ہے دلبرِ حلینہ کی آرام کا ہر مسلمان کی میراج آؤ تمام عالمِ اسلام کی طرف سے ہم سب ملکر سلام پڑیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام آؤ علیکہ یا خیر خلق اللہ الصلاة والسلام آؤ علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام آؤ علیکہ یا خیر خلق اللہ اللہ الصلاة والسلام صلاة والسلام علیکہ یا خیر اللہ صلاة والسلام اللہ 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 کی گوت سے اٹھ کر دونوں جہان کو راستہ بتانے والے رہبرِ آزم ہم بھی اس سبز گمبت کی ہریالی کے امیدوار آپ کی رحمت نے ہر گناہ کو شرمندہ کیا ہے آج میں اپنے اور اپنی شریک حیات کے گناہوں کو آب زمزم سے دھلوی کے لیے آیا ہوں اے امین دنیا جانتی ہے کہ اسلام کا پیغمبر امین ہے میری امانت مجھے لوٹا دیجئے میری شریک حیات کو ایک موقع اور دیجئے تاکہ وہ جہاں سے راستہ بھولی ہے وہی سے مر سکتے رب المشرقین و رب المغربین فبئی آلائی ربکما تکذبان یوسف 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 زم یوسف یو سلی امین پر جو رشت کے جنت ہے انوار محمد دینے تجنین زندگی بخشی ہے شما شکر الحمد باللہ اے آدم کی توبہ قمول کرنے والے تیرے محبوب کے صدقے میں میری بھی توبہ قمول کر آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ مسلمان کی زندگی اسلام کے حصولوں کی نباز کی بغروریاں ہے وہاں جو وقت اللہ وقت پر کہنے والے ہی یہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا دامن چھوڑنے والے خبر کی روشنی نہیں پاسکتے یوسف اب آپ شما کو لے کر وطن جانے کی تیاری کیجئے کیا تم واپس نہیں چلوگی میں نے دعا مانگی تھی مجھے مدینے کا کفن اور مٹی چاہیے میرے دعا قبول ہوئی تو پھر تمہارے اس محصول پھول کا کیا ہوگا فی امان اللہ تمہاری عرض پوری ہو گئی اب میری عرض پوری کرو بہن تمہیں حبیب خدا کا واسطہ اپنے اس محصول پھول کی باغبانے کا شر ہمیں دے دو ہاں زلیخہ مجھے منظور بہن ہاتھ سے میرا لغتے چکر تمہارا نوری نظر ہے خدا حافظ بہن موسیقی